اسلامباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی عہدے سفارے وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سپریم جیوریشل کاؤنسل نے حساس ادارے کے خلاف بیان پر شوکت صدیقی کو ہٹانے کی سفارش کی صدر پاکستان نے منظوری تھی پاکستان نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کو بازابتہ درخواست دے دی حکومتی بیانیاں عوامی سطح پر بھرپور اجاگر کیا جائے آئی ایم ایف اور معاشی صورتحال پر عوام کو اعتماد میں لیا جائے وزیراعظم کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت مشاورتی اجلاس میں اور پوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی حکمتیں عملی تہہیں کرزوں کی وجہ سے پاکستان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہے پاکستان نے آئی ایم ایف سے کرزے کی باقاعدہ درخواست دی ہے ایسی درخواست کا مختلف زاویوں سے جائے دا لیا جا رہا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک مومپیو اس معاملے سے متعلق بیان دی چکے ہیں ہی در نوریٹ کی ہفتہ وار بریفنگ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا ورکنگ باؤنڈری پر سیال کوٹ کے گاؤں سکھیال میں بلاش تیال فائرنگ کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر کھیتوں میں کام کرتا کسان زخمی ہو گیا پاکستان رینجرز کا بھارت سے فلیکشپ میٹنگ کا مطالبہ مکبوزہ کشمیر میں پی ایس ڈی سکالر سمیت دونوں جوانوں کی شہادت مکبوزہ وادی میں آج مکمل ہڑتال کی گئی تعلیم ادارے اور مارکٹس بند رہیں گے بھارتی فوسٹ کی بربریت کے خلاف احتجاج گولیاں بیلٹس اور آنسو گیس کے شیل لگنے سے متعدد زخمی ملائشیا کا سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ بل پندرہ اکتوبر کو پارلیمان میں پیش کیا جائے گا ایمنیسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں کا خیر مبت ملائشیا میں اس وقت بارہ سو سے زائد قیدی سزائے موت کے منتظر امریکی افواز نے تین سو بیس سے زائد جدید ایف تھرٹی فائیو جیٹ تیارے آرزی گراؤنڈ کرتی ہے فیصلہ گزشتہ ماخن جنوبی کیرولینہ میں جیٹ کریش ہونے کے بعد دیا گیا آئندہ دو روز تک تمام تیاروں کی جانچ پر تال کی جائے گی ایف تھرٹی فائیو تیارہ دنیا کا سب سے بڑا اور مہنکہ ترید تیارہ ہے برطانوی وزیراعظم نسل پرستی ادم مسابات اور جنسی امتیاز کے خلاف میدان میں آگا دس ہزار کمپنیوں کو سالانہ ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملازمین کی تنخواہوں کی پہرشتے طلب بین الاقوامی خلائی سٹیکن کے لیے روانہ ہونے والے راکٹ کے امرجنسی لینٹنگ راکٹ میں امریکی اور اس سے خلاباز سوار تھے دونوں محفوظ ہیں مسئلہ پرواز بھرنے کے نوے سیکنڈز بعد پیش آیا راکٹ نکاز اکستان میں واقع روسی قلائی مرکز سے اوڑان بھری تھی امریکی طوفان مائیکل شیماری کے رولانے کے قریب پہنچ گیا فلوریڈا میں ہر طرف تواہی کے مناظر حادثات میں پانچ افراد حلاق کئی بے گھر ادھر بھارتی ریاست اوڑیسا میں آئے طوفان تیتنی نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہلاکتیں آٹھوں میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیشی سفیر کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ایگریما کے امور سفارتی چیلنجز سے تیہ کرنے کے لیے کوشہ ہیں شنگھائی تابون تنظیم اجلاس میں پاکستان بھارت وزرائی خارجہ کے ممکنہ مصافقہ نہیں ایران پر ممکنہ امریکی پابندیوں کی مقالفت کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا برطانیہ کے دورے پر برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے استقبال کیا جنرل کمر باجوا کو گارڈ آف آنر دیا گیا پاکستان اور برطانوی افواج کے سربراہان کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال جنوبی ایشیائی خطے میں قیامیم کے حوالے سے بات چیت بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی صوبوں کی حقوق کم نہیں کرنے دیں گی ایک ہزار ارب روپے کا دکسان ایک دن میں کر دیا گیا وزیراعظم اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں خان صاحب کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ وزیراعظم بن گئے ہیں ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں نون لیگ والے اور تو بس پارٹی والے ماشاءاللہ ہمیں آ کر آپ کو ٹی ویوں پر بتاتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے ان میں کوئی غیرت وغیرہ یہ وہ چیز ہوتی یہ تو کچھ چھ مہینے تو گھروں سے ہی نہ نکلتے ساوک حکومت نے جو حالات کیے شرم ہوتی تو چھ مہینے گھروں سے نہ نکلتے ہم بڑے ڈاکوں سے پیسہ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری کی اپوزیشن پر کڑی تنکیر حکومت کا اسلامباد ائرپورٹ منصوبے کا آڈٹ کرانے کا ایران ائر وائس مارشل ارشد ملک کو چیئرمن فی آئی اے تائیونات کر دیا گیا پانی فروشوں کا مفتاہ خط میں ایک روپے فی لیٹر دینا ہے تو ٹھیک ورنہ سنتیں بن کر دیں سپریم کوپ کا منرل وارٹر کمپنیز کو حکوم چیف جسٹس کی عوام سے منرل وارٹر کے بائکوٹ اور پانی اُبال کر پینے کی اپی نسلے 22 برس سے پاکستان میں کام کر رہا ہے مگر اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی اجازت نہ بنا ہی کراچی میں قبضہ کر کے فیکٹری لگائی گئی اسلامباد اور شیخ اپورا میں بھی غیر قانونی طور پر پانی نکالا جا رہا ہے عدالتی مومن کی سپریم کوٹ کو ریپورٹ بحریہ ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے بحریہ کے بندے نیب کراچی میں لگ گئے کون کون ٹرانسفر ہوئے سب معلوم ہیں بحریہ ٹاؤن نظر ایسانی درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے رماز کہا بحریہ ٹاؤن سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیں گے عدالتی بینچ جس قیمت کا تایون کرے گا بحریہ ٹاؤن کو ادا کرنا پڑے گی بحریہ ٹاؤن اور ملیڈ ڈیویلپنٹ اتھارٹی نے اپنی درخواستیں واپس لے گئے پنجاب یونیورسٹری میں بے زابطیوں کا خاتہ کھل گیا نیب نے زیر حراست مجاہد کامران کی نشاندہی پر یونیورسٹری کے پانچ سابق ریجسٹرار سو گرفتار کر لیا اور انزیب آلمگیر لیاقت علی کامران عابد راس مسود اور عمین تاہل شامل ملزموں نے دو ہزار تیرہ سے سولہ کے درمیان ساڑھے پانچ سو غیر کانونی بھرتیاں کی اور انہیں توصیح دیتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں سید سلطان بخاری اور اس بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شہربان و آبان بولٹن کا آغاز کریں گے ہم کمر کے ساتھ صدر مملکت نے سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارش پر جسٹس شاکت عزی صدی کی کوہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے وزارت قانون کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں جسٹس شاکت عزی صدی کی کا راورپنڈی بار سے ہتا آپ گلے پڑ گیا سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے جسٹس شاکت عزی صدی کی کوہدے سے ہٹانے کی سفارش صدر مملکت نے منظوری دے دی وزارت قانون کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری صدر مملکت نے جسٹس شاکت عزی صدی کی کو بطور جج ہائی کورٹ کے عوضہ سے ہٹانے کیلئے سپریم جوڈیشل کانسل کی جفارش منظور کر لی صدر کی منظوری کے بعد جسٹس شاکت عزی صدی کی کو بطور جج ہائی کورٹ کے عوضہ سے ہٹا دیا گیا وزارت قانون کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے شوکت عزی صدی کی کی جسٹک بار عورپنڈی میں تقریر کو مس کانڈکٹ قرار دیا تھا اور آٹیکل دو سو نو کی جیلی شک چھے کے تحت پہدہ سے ہٹانے کی سفارش کی تھی وزار ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزی صدی کی نے روہ سال 21 چولائی کو عورپنڈی بار میں ہتاب کے دوران حساس اداروں پر عدالتی کا روائی میں مداحلت کا الزام آئیت کیا تھا چیف جسٹس صاحب پاکستان نے جسٹس شوکت عزی صدی کی کی تقریر کا نوٹس لیتے ہوئے تمام رکار طرف کر لیا تھا سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس شوکت عزی صدی کی کے بیان پر ازہود کا روائی کرتے ہوئے ان کے حلاف ریفرنس دائر کیا تھا ادھر ادھر بہت بھاگ لیا کوئی بس نہ چلا تو حکومت نے بیمار اور لاغر معیشت میں جان ڈالنے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلا دی پاکستان نے آئی ایم ایف کو کرزے کے لیے بازابتہ طور پر درخواست دے دی ہے جی ہاں پاکستانی معیشت ڈاما ڈول ہے حکومت نے آئی ایم ایف سے کرزے کی بازابتہ درخواست کر دی ہے بیمار معیشت کو سہارہ دینے کے لیے حکومت بیبس پاکستان نے آئی ایم ایف کو کرزے کے لیے بازابتہ طور پر درخواست کر دی عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر پریسٹین لاغارڈ نے تصدیق کر دی انڈونیشیا کے جزیرے باری میں وفاقی وزیر خزانہ، اسید اوبر اور گورنر سٹیٹ بینک تارک بازوار نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی عالمی دارے کے مطابق پاکستان کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ کرے گی آئی ایم ایف نے گیس، بجلی اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا کیلنڈر بھی پاکستانی وفد کو پیش کر دیا بینکوں کی جانب سے ایک ارزے پر سود بڑھانے سبیت، بجلی، گیس اور دیگر سبسیڈی ختم کرانے کی شرائط بھی سامنے رکھی گئی ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف کی ایس ڈی آر کی قیمت پاکستانی روپے میں منجمیت کرنے اور نئے قرضے کا مارکپریٹ بھی قضیشتہ قرضوں کے مطابق رکھنے کا مطالبہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان پر چھ سو سنتیس ہزار عرب روپے قرضہ ہے پہلے لیے کہ قرضے سے مزید قرضہ بڑھا ہم آگے جا کے دس طرح سوچیں گے کہ اگر ایک تو ہمارا ملک مقروض ہے تو ہم نے اگر کرزے لینے ہیں تو وہ کم کرزوں سے وہ اتنا پیسہ کٹھا ہو ویلت کریشن ہو تاکہ ہم کرزے تو واپس کر سکے یہاں جو کرزے لیے گئے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے تو مزید اور کرزے بھی ضرورت پڑی ہے کیونکہ وہ کرزوں میں تو خسار ہے مثل اورنج لین ہے اس کے پر تو مزید اور ہمیں کرزے لینے پڑے گی پاکستان اور آئی ایم اف کا تعلق چھے دہائیوں پر ببری ہے کڑی شرائط پر بیل آؤٹ پیکجز تو ملے لیکن معیشت کو آج تک سنبھالا نہیں جا سکا